اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز اینڈ فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہتی مزدار سی ریسپ پی لے کے آئی ہوں سموسا ٹیا کی یہ جو ہے آپ سموسے کی جگہ پر بنا سکتے ہیں اور بہتی مزدار ہوتا ہے یہ کیسے ڈیس ہے لیکن چونکہ اس کو میں نے سموسے فارم میں بنایا ہے تو اس کا نام جو ہے سموسا ڈیا رکھا ہے تو آپ اسے جو ہے شام میں سنیک میں بھی کھا سکتے ہیں اور لنچ وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہتی مزدار اور زبدیس ریسپی ہے تو میں نے ایک ڈیبل سپون آئل لے کے اب اس میں جو ہے چوپ پیاس جو ہے میں نے ڈال دیئے آدھے کپ کے قریب ہے یہ پیاس اور اس کو جو ہلکا سا میں ساٹے کروں گی زیادہ نہیں پکاؤں گی لیکن لائٹ پرون بلکل کریں گے اور پھر اس کو میں نکال دوں گی اب یہ جو ہم مزدار آلو کی جو ہے سٹوفنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو پہلے میں نے پیاس الگا سا فرائی کر لیا اب اس میں جو ہے میں ایک ٹیپ سپون آئل ڈال کے یہ جو سوکی والی لال مرچ ہوتی ہے آپ کے پاس اگر یہ والی نہیں ہوتا آپ گول والی بھی لے سکتے ہیں اس کو جو ہے بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے کافی دیر فرائی کرنا ہے کہ یہ کرنچی سی ہو جائے بلکل نہ اب یہ دیکھیں ہاں سے کتنے آرام سے یہ ٹوٹ رہی ہے اگر اس طرح سے آپ بنا کے دیکھیں گے سٹفنگ آلو کی تو بہت ہی مزدار بنے گی اس طرح سے فرائی کر کے جب آپ اس میں ویش ڈالیں گے تو اس کا فلیور ہی الگ ہوگا تو آپ یہ سٹفنگ جو ہے سامو سے بنانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں نے آلو لے لیا ہے تین کپ کے قریب آلو میں بوائلڈ پیاز اور پرچھے مکس کر دی ہیں اور مینگو پاوڈر 1 ٹی بل سپون ڈالا ہے میں نے کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون پیساوا اور سالٹ 1 ٹی سپون ایٹ کیا ہے اس میں میں نے اور ہرہ دھنیا آدھا کپ کے کورینڈر لیف آدھا کپے قریب ڈالا ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے آپ جو اچھے طرح سے مکس کر دیں تو یہ جو ہے سموسا ڈیا کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اس کے لئے جو ہے ہمیں توڑتیا چاہیے ہوگا جو ہم چپاتی بناتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے میدے کی جو ہے چپاتی تیار کر لیں یا بنے بنائے بھی بزار میں ملتے ہیں توڑتیا آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بلکل باریک ہونی چاہیے بس اس میں جو ہے اب میں ہری چٹنی لگاؤں گی ہری چٹنی کی رسپی میرے چینل پر موجود ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہری چٹنی آپ لگا سکتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ جو ہے میں کیچپ لگاؤں گی اور پہ جو ہم نے آلو کی سٹفنگ تیار کی ہے وہ اس کے پر رکھ کر ایک سائٹ آدھے سائٹ پر آپ جو ہے اس کو اس طرح تیلا دیں اچھی طرح سے سپریٹ کر کے پھر آپ اس کو ٹرن کر دیں اور یہ مون شیپ میں جو ہے تیار ہو جائے گا تو یہ کیسے ڈیا تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے ہم فرائی کریں گے کیونکہ اس میں میں نے سموسے کی سٹفنگ ڈالی ہے تو اس لئے یہ سموسہ ڈیا تیار ہوگا تو آپ سموسے کی جگہ پہ اس کو بنائیں اور مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں آپ خود بھی جو ہے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ ہلکا ہلکا سو آئل لگا کر آپ اس کو جو ہے کرسپی ہونے تک فرائی کریں یہ جو ہے بہت ہیلڈی ورجن ہے اور بہت لائٹ رہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ آئل نہیں آپ ہلکے آئل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ہلکی آج پر اس کو آپ کرسپی ہونے تک پکائیں اس طرح سے سارے سموسہ ڈیا تیار کر لیں اور پھر اس کو جو ہے جب ہلکا براؤن اور کرسپی ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم پلیٹ میں نکال کر کٹ لیں گے یہ بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ کا بنتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور نئے نئے طریقوں سے کھانے بنائیں اور کروالوں کے سامنے پیش کریں تو بہت ہی انہیں مزا آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو ٹرائنگل شیپ میں ہم تین عدد پیس میں کٹ لیں گے اس کو آپ کسی بھی کیچپ کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور چائے کے ساتھ انجوائے کریں تو ابھی اس طرح سے میں نے سرف کر دیا چٹنی کے ساتھ تو ویورز آپ لوگ جو ہے بنائیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں تو انتہائی ٹیسٹی ہے تو آپ جو ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ لوگ مجھے اجازت دیں امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں خوش رہیں اور خوشیاں پاتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی